بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلیہ وصحبیون وعلى ہمہ بعد آج بہتاریخ 26 جنوری دوہزار چوبیس یمبو کے دعوت الجالیات دورہ علمیہ کتاب الرقاق لیل امام البخاری رحمہ اللہ تعالی کہ دورہ علمیہ کا یہ پہلا درس اس دورہ علمیہ میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ایک نہائی تھی عظیم الشان شہرہ اعباق کتاب الجامع السحیح کی کتابوں میں سے ایٹی ون نمبر کی کتاب یعنی اس سے پہلے کتنی کتابیں گزری اسی کتابیں گزر چکی ہیں گویا کہ الگ الگ اسی موضوعات پر جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتابیں تحریر فرمائی ہیں اپنی اس جامعے کے اندر ان میں ایک کیاسوی نمبر کی یہ کتاب کتاب الرقاق ہے جو اس دور علمیہ کا موضوع ہے جامع السحیح میں کل کتنی کتابیں ہیں الجامع السحیح لیل امام بخاری یہ تو ایک کیاسی ہو گئی اس کے بعد یہ کچھ کتابیں ہیں کیا بات زوردس مشارکت ہے عرب کی اسطلاح میں جواب صحیح ہے اور دقیقت کے ساتھ اگر دیکھیں گے تو یہ بن جائش ہے عرب کی اسطلاح کیا ہے ہاں حسن راؤنڈ فگر حسن کسر کسر کا اعتبار نہ کرنا عرب کے ہاں کسر کا اعتبار نہیں کی جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عمر تھی کتنی تیر سٹ سات تو اوپر کا جو یہ تین ہے بعض روایتوں میں اس کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے ساٹھ کا ذکر آئے ہوگا تو روایت کے اعتبار سے چیزیں اگر صحیح ہمارے پاس آئیں اور اس طرح کا اختلاف موجود ہو تو ہمیں عرب جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیدہ ہوئے اور ان کے درمیان زندگی گزاری ان کا طریقہ گننے اور شمار کرنے کا کیا تھا وہ ہمیں جاننا ہوگا تو کبھی کسر کو مکمل کر دیتے اور کبھی حضب کر دیتے بعض روایتوں میں پیسٹھ کا ذکر ہے حالانکہ وہ شاد روایت ہے پیسٹھ کا ذکر ہے تو اس میں کسر کو مکمل کر دیا گیا ہے اور بعض روایتوں میں ساٹھ کا ذکر ہے یعنی کسر کو حضب کر دیا گیا ہے اصل ان دونوں کے بیچ ہے یعنی تیسر سال تو صحیح بخاری کے اندر ٹوٹل نائنٹی پلس یہ سلمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد ہے جواب نے زگر کیا ہے نائنٹی نائن کتنی تعداد تھی ان کی کتنی تھی پکہ پیسے نہیں لٹیں گی ہاں نائنٹی ہے ابھی تھوڑا سا موضوع میں وہ ہو گیا ہے گوستو گوزو شجون ہو گیا ہے جو کہہ دیے کہہ دیے بعض روایتوں میں نائنٹی کا ذکر ہے ساہی بخاری کے روایت بخاری میں ساٹھ نووے ننہ نووے اور اس وقت تھوڑا سا مجھے شباہ ہو رہا ہے کہ سو کبھی ذکر ہے یا نہیں ہے لیکن یہ تین روایات تو یقینی ہیں ساٹھ کبھی ذکر ہے نووے کبھی ذکر ہے اور نائنٹی نائن کا فی ذکر ہے تو دراصل قصہ کیا ہے اس میں کچھ عرب کا طریقہ ہے ان کے طریقے کا کمال ہے اور کچھ بیویوں کے ساتھ لوڈیوں کا کمال ہے سب کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا کیونکہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ لوڈی کے پاس جا سکتا ہے یا نہیں بیوی کی طرح سے جا سکتا ہے اس لئے ایک جیسا ذکر کر دیا گیا گویا کی اصل تعداد ساٹھ ہی ہے بیوی کی حیثیت سے اوپر جو ذکر ہے وہ لوڈیا تھی پر وہ کتنی تھی میں نے کہا تھا نا کہ عرب کے طریقے پر ہے تو اگر آپ ذہن پر زور دیں گے تو نائنٹی نائن اور نائنٹی میں کون سی تعداد عرب کے طریقے پر لیں گے تو پرفیکٹ تعداد آئے گی نائنٹی نائن آئے گی نائنٹی گویا کسر کا اعتبار نہیں کیا گویا کہ کسر کا اعتبار نہیں کیا اس لئے نائنٹی کہ گیا اور اصل تعداد وہ نہیں ہے اصل تعداد ننانوے کی ہے تو ننانوے کی تعداد یہی اصل ہے لیکن دونوں کو جوڑ کی دونوں کو جوڑ کی نائنٹی کا مسئلہ کیا ہے کسر کا الگا کر کے عرب کے طریقے کے اعتبار سے کسر کو نہ جوڑ کر کے تنائنٹی ہو گیا اور سشتی اصل یعنی بیویوں کی تعداد جو بیوییاں تھیں تو کچھ لوگ ان چیزوں سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایتوں میں آپ اس میں ٹکراوے کیا لیں کیا چھوڑ دیں بھئی سب لے لیجئے سب لے لیجئے اس میں پریشانی کیا ہے ظاہران لگ رہا ہے ٹکراوے لیکن حقیقت میں ٹکراوے نہیں ہیں تعمل کریں گے ایک نتیجہ آپ کے ساتھ میں آئے گا اس نتیجے پر چل پڑا خیر یہ تو لگ گئی تھی بات یہاں نائنٹی سیون کا نائنٹی سیون کی تعداد ہے یعنی ستانوے کتابوں کی تعداد ہے امام بخاری کی اس عظیم الشان جامع کے اندر ٹوٹل ستانوے کتابیں ہیں اور آپ ما شاء اللہ کافی آگے نکل چکے ہیں پہلا آشرا دوسرا آشرا تیسرا آشرا آٹھوے آشرے کے اوپر آپ چل رہے ہیں یعنی ایک کیاسی یہ ہے کتاب الرقاق کتاب الرقاق رقاق یہ رقیق رقیقت ان کی جمع ہے رقاق رقیق رقیق سے رقاق ہے رقیق سے رقیق کی جمع ہے رقاق رقاق اور وہ رقاق سے ماخوز ہے یعنی اس کا مادہ رقاق ہے اس کا مادہ کیا ہے رقاق را اور قاق قاق را اور قاق جو زود کے ہم معنی استعمال کیا جاتا ہے زود کے ہم معنی رقاق زود کے ہم معنی استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ رقاق کہیں آپ زود کہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے بین کیا جاتا ہے جس کے معنی رقاق کے معنی ہوتے ہیں رحمہ کے رقاق کے معنی رحمہ الرقاق الرحمت اس کتاب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الرقاق کا نام کیوں دیا اس کتاب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رقاق کے نام کے ساتھ کیوں جوڑا کیوں کی اس کی کوئی بھی حدیث جو آگے آئے گی اس حدیث میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان ساری حدیثوں کو جو ذکر کیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر اس کا اثر ان حدیث کا اثر انسان کے دلوں میں رقاق اور رحمت پیدا کرنے کا ہے جو حدیث ہیں اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر فرمائے ہیں ان کا اثر کیا ہے دل کے اندر کیا پیدا کرتی ہے وہ رقاق اور رحمت نرمی دل کے اندر سختی کے بجائے کیا پیدا ہوتی نرمی ہلکا ہو جاتا ہے دل باریک ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے تبھی اس کے نتیجے میں انسان کسی کے اوپر رحم کرتا ہے اور جب دل موٹا ہو جاتا ہے تندرست ہو جاتا ہے بھاری بھر کم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے دل کے اندر جب نرمی آتی ہے تو یہ کہاں سے آتی ہے کس چیز کے نتیجے میں آتی ہے یا رحمت اگر دل میں پیدا ہوتی ہے تو یہ کس چیز کے نتیجے میں ہوتی ہے باریک اللہ حفیق زبردست منیادی چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے دو اہم ارکان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے خوف و رجا خوف و رجا کے نتیجے میں انسان کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس قیفیت کا نام رکت ہے خوف و رجا کے نتیجے میں انسان کے دلوں کے اندر جو چیز پیدا ہوتی ہے اس قیفیت کا نام رکت و رحمت ہے یعنی انسان کے دلوں میں رحمت آ ہی نہیں سکتی مگر ان دونوں کے راستے سے کن دونوں خوف و رجا ڈنڈا خوف مہنے ڈنڈا رجا یعنی نام مار پڑے گی تو انسان دیرتا ہے اور بھاری بھرکم انام کے مستحق آپ ہوں گے تو حوصلہ پیدا ہوتا ہے شوق پیدا ہوتا ہے جذبہ انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے اب جیسے آپ نے ماشاءاللہ دورہ علمیہ کیا ہے تو جو دورہ علمیہ اٹینڈ کرے گا حاضر ہوگا اس کے لئے انام ہے لجنہ نے پاس کیا اور کہا جو لوگ بھی اس کے اندر شریک ہوں گے ان کو کیا ملے گا انام ملے گا یہ محفظات میں سے یہ میں مثال کے طور پر نہیں بطوری اختراح کے بھی ذکر کر رہا ہوں تو انام ملے گا تو اس سے حوصلے بلند ہوتے ہیں ہمارے اصلاف کے طریقوں میں سے ایک طریقہ تھا ابراہیم بن ادھام اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں ابراہیم بن ادھام وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ ایک حدیث یاد کیجئے ایک درہم دے گی ہر حدیث پر کیا ملے گا ایک درہم تو کہا درہم کے لالش میں میں نے حدیثیں یاد کرنا شروع کیا کہ جتنی حدیثیں یاد کریں گے اتنا وہ ہم کو بدلے میں درہم دیں گے تو کہتے ہیں یہاں سے حدیث سے ہمارا تعلق کا آغاز ہوا حدیث سے جڑنے کا اور انسان اپنے ساتھی سے متاثر ہوتا ہے جب دن رات آپ کی زبان پہ آپ کی کان میں آپ کی آنکھوں سے جس چیز سے جڑی ہوئے آپ موبائل سے جڑے ہیں تو اسی سے محبت ہوگی کسی اور چیز سے جڑے ہیں تو اس سے محبت ہو جائے گی تو کہتے ہیں کہ یہ تعلق ہمارا صرف زبان سے نہیں رہا یہ زبان تو ظاہری ہے کان ظاہری آنکھ ظاہری ہیں یہ ہمارے دل تک سپلائی کرتا ہے تو دل اس کو چاہنے لگتا ہے تو ظاہری چیزوں کو دل تک پہنچانے کا بطور وسیلہ اور ذریعہ اختیار کیا گیا اور پھر اس کی حاجت نہیں رہ گئی اسی کے پیشے نظر ہم لوگوں نے اس سال ایک پروگرام کیا کئی پروگرام کیے لیکن ایک پروگرام ہمارے ہیں مرکز امام بخاری تلولی ممبئی کے اندر پروگرام یہ کیے مسابقت الوحیین کیا نام تھا اس کا مسابقت الوحیین اس میں قرآن مجید کے تقریباً دس پارے کئی زمرے تھے یعنی کئی فروعات تھے پانچ فروعات تقریباً اور ہر ایک کا نساب الگ لگتا ہے کہ ان میں شرکت کرنے والوں کے لئے تو انام رہے گا انشاءاللہ لیکن پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کے لئے نقد انام ہوگا پلس امرہ ہوگا پلس کیا رہے گا امرہ رہے گا تو انام سن کر کے ہر ایک کی اندر شوق پیدا ہوتا ہے اور الحمدللہ ایک اچھی تعداد نے اپنے اندر کے حوصلے کو ظاہر کیا اور شریک ہوئے اور پوزیشنیں ان کی آئیں ہیں حاصل ہی گئے اور آج وہ مکہ میں ہیں الحمدللہ ابھی وہ مکہ میں ہیں چار لوگ ہیں مکہ مکرمہ کے اندر اورہ کرنے کی ارادے سے ان کو لایا گیا ہے کی وعدہ پورا کیا جائے جو حوصلہ ان کو دیا گیا تھا وہ حوصلہ پورا کیا جائے تاکہ باقی لوگ بھی اس سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑ سکے یعنی قرآن سے اور خیرین ویسی اللہ علیہ وسلم کی حادث مبارکہ سے یہ انام انام اگر آپ کی طرف سے کسی اچھے کام کے بدلے میں رکھا جا رہا ہے تو انسان اس چیز سے جڑ جاتا ہے اس کا تعلق اس کے ساتھ استوار اور مضبوط ہو جاتا ہے ظاہری اور جب ظاہری تعلق انسان بنا لے کسی چیز کے ساتھ ظاہری سے مراد آپ کی زبان آپ کی آنکھ اور آپ کے کان یہی علم حاصل کرنے کے راستے ہیں جب یہ تینوں چیزیں کسی ایک چیز پر لگتی ہیں لگی رہتی ہیں لگی رہتی ہیں تو یہ اثر ڈالتی ہیں آپ کے دل پر اور دل اس کو پھر چاہنے لگتا ہے کالا کلوٹ ایسا ہمارا ساتھی دیکھتے ہی اس سے گھن جیسی قیفیت محسوس ہوتی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا سال بیٹنے کے بعد کہ ہمارا قریبی جھگری دوست بن گیا نام ان کا کیا ہے بلال ابن رباح بلال حبشی نہیں نام جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور محض کون نہیں محبت کرتی ان سے یہ تعلق کے ظاہری تعلق کے نتیجے میں دل کے اندر کیا آتا باطنی محبت اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ قرآن سے اس کا تعلق یعنی باطنی چاہت پیدا ہو جائے نماز سے اس کی چاہت بڑھ جائے ذکر و اذکار صبح و شام کے اذکار گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے سواری کھانے اور پینے مجلس بہت سارے آداب اور اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیے ہیں ہمارا تعلق اس کے ساتھ دل کا تعلق بن جائے تو کب ہوگا بتائیے کیسے ہوگا اس کی روشنی میں جواب دینا ہے مداومت کریں گے اس پر دل ہمارا نہیں چاہتا پھر بھی ہم جماعت نباز پڑھنے کے لئے مسجد میں پہنچ گئے نید آ رہی تھی اور کسی طریقے سے ہم نے اس سے جان چھوڑایا جھٹ سے گئے وضو بنایا کان میں آواز اذان کی آئی اور نہ چاہنے کے باوجود ہم نے وضو وضو بنا کر کے وہ مسجد میں پہنچ گئے دل اس کو ابھی لائک نہیں کر رہا ہے آپ دل کے پیچھے پریشان نہ ہو دل کے آپ مالک ہی نہیں ہیں دل کے آپ دل کے اندر چینجنگ پیدا کرنے کہ آپ مالک ہیں رب کریم مالک ہے ان القلوب بین اسبعین من اصحاب الرحمن یقلب ہا کئی فیشا وہ تو رب کے ہاتھ میں ہے آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں ہے تو وہ موضوع چھوڑ دیجئے وہ آپ کا موضوع ہی نہیں ہے کہ مارا دل نہیں چاہتا آپ حکم کی پابندی کیجئے ظاہر جو کہا گیا ہے وہ کیجئے گرچے دل نہیں چاہتا یا تو چاہت کو اپنی مٹھی میں کیجئے یا اپنے آپ کو اس چاہت کی مٹھی میں ڈال دیجئے دو ہی شکل تیسری کوئی شکل نہیں یا تو آپ اس کی مٹھی میں بند ہو جائیں یا وہ آپ کی مٹھی میں آ جائیں آپ کو کیا کرنا ہے یہ مٹھی اٹھے والی بات نہیں سانے آتے ہیں اپنی مٹھی میں لے لینا بارک اللہ ہوئی غور کرنے کی نتیجے میں بات سانجھ میں آ سکتی ہے یعنی دل کو اپنی مٹھی میں لینا ہے نہ کہ اپنے آپ کو دل کی مٹھی میں لینا ہے چونکہ ہم اس کی مٹھی میں چلے گئے تو اس کی چاہتیں اتنی بڑی ہیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور اس کی چاہت باقی رہی گی ختم ہونے والی نہیں ہے لیکن اسے اپنی مٹھی میں کریں گے تو آپ جہاں چاہیں گے وہاں چلیں گے جہاں چاہیں گے وہاں رکھیں گے جو چاہیں گے کریں گے جو چاہیں گے چھوڑیں گے پھر آپ رب کی حکم کی پابندی میں اس نفس کو اپنے پیچھے رکھیں گے نہ کہ اس کے پیچھے رہیں گے ایک معزن تھے معزن ان کا کام کیا ہے ازان دین ہے بہت سلیقے سے وہ ازان دیتے تھے انہوں نے محلے کے بچوں کو دیکھا اور ایک پروگرام بنایا کون بتائیں گے وہ پروگرام کیا تھا موسیقا موسیقا اے ایک پروگرام انہوں نے بنایا پروگرام یہ بنایا کہ جو بچہ مسجد میں پہنچ کر جماعت سے نماز پڑھے گا نماز کے بعد اس کو ہم حلوہ دیں گے شرط کیا ہے اس کے لئے جماعت سے نماز پڑھنا جو بھی محلے کا بچہ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے نماز کے بعد وہ ہم سے حلوہ حاصل کرے اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے آباز کے زمانے میں آپ چوکلیٹ کہہ سکتے ہیں یا ابھی موبائل تو کھانے پینے کی چیز نہیں ہے تو ہر روز اور ہر نماز کے لئے انہوں نے یہ جاری رکھا تھا منجوہتہ نماز کے لئے انہوں نے جاری رکھا تھا کہ آپ نماز میں آئیے یعنی پانچ بار آنے کے وجہ ایک بار بھی اگر آپ آئے ہیں جماعت سے پڑھے ہیں تو آپ کو انا ملے گا یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا پروگرام بہترین پروگرام موزدین کی حیثیت سے ایک اچھا پروگرام انہوں نے بنایا اور بچوں کی بھیڑے لگ گئی مزہ آ گیا بچوں کو کہ تھوڑی دیر کیلئے ادھر چلتے ہیں باقی اوقات تو گھونا یہ ہے تو کچھ دیر وہاں ڈیوٹی دینے کی نتیجے میں انہیں وہ چیزیں مل لئی ہیں جو ان کی چاہت ہے جو ان کی پسند کی چیز ہے مل گیا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ بچے پختہ نمازی بن گئے ہیں حلوے کی چکر سے مسجد میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا تو جڑے ہی رہ گئے اس مسجد سے مسجد سے ایک معنوی تعلق ان کا قائم ہو گئے یعنی ایک ایسی اچھی جگہ ہے یہ جہاں بہت کچھ میں ملتا ہے حلوے بھی ملتے ہیں اس مسجد کے اندر اسی لئے کئی لوگوں نے مشورے بھی دیئے کہ بہت سارا اپنا پروگرام مسجد کے اندر بھی کیا جانا چاہیے بہت سارے انعامات اور بہت ساری چیزیں مسجد کی طرف سے ان کو پیش کرنی چاہیے تاکہ لگے کہ مسجد کے ذریعے سے ظاہری اور معنوی دونوں قسم کے فائدے انسان کو مل سکتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دل کو کسی چیز کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے تو کیا کرے گا بار بار ان چیزوں کو اپنے عملی زندگی کے اندر لائے گا بار 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 اگر بار بار کی یہ کیفیت جو بچے ہوں یا بڑے ہوں بوڑے ہوں یا جوان ہوں مرد ہوں یا عورت اگر کسی چیز کو اپنی زندگی میں بار بار لا رہے ہیں وہ چیز اچھی ہے یا بری کچھ دنوں کے بعد یہ ان کی عادت بن جائے گی نہیں سمجھ گایا بھئی آپ نے سگریٹ پینا کہاں سے سیکھا پیدا ہوئے تھے تو عادت تھی اس کی نہیں تھی عادت سگریٹ کی عادت نہیں تھی یہ آئی کہاں سے وہ ساتھی نے ایک کش دیا اور اس کے بعد جب کہیں ملاقات ہو تھوڑا سا لینے میں کیا عرض ہے تو دوسری بار ہوا تیسری بار ہوا اور ایسے ہی کئی بار کئی ساتھیوں اور دوستوں اور چاہنے والوں کی ذریعے سے جب وہ چیز قریب ہوئی تو تعلق جو گیا اس کے ساتھ بار بار ہماری زندگی میں اس چیز کے آنے کی وجہ سے ہمارا گہرہ رشتہ اور تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا وہاں سے وہ آدم اس چیز کا عادی ہو گیا عادت اس کو کہتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے عادت اور قرآن مجید سے یا مسجد سے یا دیگر احتعاط اور بندگی کے کام سے رب کریم کا فرمان دیکھیں اسی چیز کو اللہ نے دوسرے انداز میں کہا ہے یا ایہواللذین آمن اذکر اللہ بلیے ذکرن کثیرہ کیا کہا ہے ذکرن کثیرہ بار بار کیجئے رب کیا کہہ رہا ہے آپ کا کام ہے اس چیز کو بار بار اپنی زندگی میں لائیے آپ کا گہرہ رشتہ اور تعلق دل کے ساتھ جڑ جائے گا قائم ہو جائے گا پھر آپ اس کو چھوڑ نہیں سکیں گے اور یہ بھی کہا وَسَبِّحُوهُ بُقْرَتَوْا آسِلًا سوہ شام کی پابندی کیجئے پابندی کیجئے سوہ شام کی پابندی کیجئے دل نہیں چاہتا لیکن کیجئے آپ ایک وقت آئے گا کہ دل بھی اس چیز کو چاہنے لگے گا تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کا گہرہ رشتہ اور تعلق بنے اور دل کے اوپر اس کے اثرات آئیں تو اکٹیو کرنا ہوگا کس کو کس کو اکٹیو کرنا ہوگا ادواتِ علم کو ادواتِ تعلم کو اسی آیت میں جو آیت آپ نے پڑھ کر کے سنائی تھی کل اور آج بھی اسی آیت میں ذکر ہے ایوہ اللہ اخرجکم من مطون امہاتکم لا تعلمون شیئن وجعل لکم السمع والابصار والافیدہ یہ ادواتِ تعلم اس کے ذریعے سے انسان سیکھتا ہے ان چیزوں کو جو نہیں جانتا تھا ان چیزوں کو سیکھنے کوشش کرتا ہے لال لکم تشکرون پھر شکر گزار بندے آپ بنیں گے جب اس کو ایک ٹو کریں گے تو اگر یہ چیز ان امور کے حوالے سے جو ہمارے اختیار میں ہیں چاہیں تو کریں چاہیں تو اس کو چھوڑ دیں اگر ایسا سسٹم ہم نے بنایا اور کرنا شروع کر دیا تو بی اذن اللہ ہمارے دل تک یہ آواز دن میں بار بار پہنچنے کی وجہ سے دل اس سے معنوس ہو جائے گا دل کیا ہو جائے گا اس سے دل اس سے معنوس ہو جائے گا من اکثر القرع یفتح لہ یفتح لہو بار بار دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے تو بار بار دل کے دستک پہ ان کی آواز پہنچائیے بی اذن اللہ یہ دستک رائیں گا نہیں جائے گی وہ اپنا کام کر دکھائے گی تو یہ جو رحمت دل کے اندر آ رہی ہے یہ محبت جو دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے یہ شاہت اور تعلق جو دل کے اندر آ رہا ہے یہ ترقیق قلب کا جو معاملہ دل کے اندر ہو رہا ہے یہ انہی چیزوں کے راستے اور نتیجے میں ہو رہا ہے لیکن ہمارے کان اور ہماری آنکھیں اور ہماری زبان اور ہمارے دل ان چیزوں کی طرف ایک ٹیو نہیں ہوگا جب تک کہ وہ دو بنیادی چیزیں جو خالد نے پیش کی وہ جب تک ہماری زندگی میں نہیں رہیں گے یہ ایک ٹیو نہیں ہو سکتے یہ ادواتِ تعلم ایک ٹیو نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ دو چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آئیں گی جس کو کیا کہتے ہیں خوف و رجا رجا کے تعلق سے تمہیں بتایا خوف کے تعلق سے نہیں بتایا رجا حوصلہ بڑھانے والے کام کو رجا کہتے ہیں حوصلہ اور جذبہ کو ایک ٹیو کھرنے والے دیکھئے بیماریاں انسان کے اندر جب آتی ہیں جسمانی بیماریاں کے بات کر رہا ہوں جو ڈاکٹروں کا کام ہے بیماریاں جو آتی ہیں تو بیماریوں سے لڑنے کے لیے دو طرح کی چیزیں نفع بخش ہوتی ہیں ایک دوہ اور ایک جگار تو دوہ یہ باہر سے اپنا کام کرتی ہے اور دوسری چیز اس کا میں نے نام لیا جگا یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے آپ کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے آپ کے نفس کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے داخلی قوت جس کو کہتے ہیں تو داخلی قوت منع کا کام کرتی ہے کہ کوئی بھی عذیت اور نقصان والی چیز ہمارے جسم کے قریب آئے تو جل جائے یا بیکار ہو جائے یا ایک ٹو نہ ہو سکے یا وہ یہاں آ کر کے مارا جائے جس درجہ وہ ایک ٹو ہوگا اندر کی قوت اسی درجہ باہر سے ستانے والی چیزیں جو آئیں گی ان کا کیفر کردار وہاں پہنچے گا یعنی اسی قدر وہ مارے جائیں گے اور اسی قدر وہ تباہی کے دہانے پہ جائیں گے ہمیں نقصان پہنچانے والے جس درجہ ہماری داخلی قوت جسم کے اندر کی قوت اپنا کام کر رہی ہے غالباً اس کو سفید خون کہتے ہیں ایک دمل احمر ہوتا ہے اور دوسرا عبیت رہتا ہے وائٹ گلیس بالکل بالکل زوردست تو اس کا کام کیا رہا ہے ایک کا کام جسم قوت دینا ہے اور دوسرے کا کام ہے حفاظت کرنا اکٹیو کرنا تو یہ دو قوتیں انسان کی ضرورت ہیں یہ دو قوتیں انسان کی ضرورت ہیں جب اندرونی طور پر انسان کسی چیز کے لیے ہموار ہو جائے تو بہت تیزی کے ساتھ وہ کسی بھی چیز کو کور کرتا ہے بیماری کو ڈھکیل دے گا چیزوں کو جو حاصل کرنا چاہیں گے وہ کم سے کم وقت کے اندر اس کو آپ انجام دے لیں گے کیونکہ اندر سے سستی نہیں کاہلی نہیں کوئی پریشانی نہیں اندر پورے تو پر آپ جمع ہیں سارا معاملہ اگر دم فٹ چل رہا ہے گرچے آنکھیں بندھو گرچے آنکھیں بندھو کیا مطلب گرچے آنکھیں بندھو یعنی سستی آ جائے گی اس کا مطلب ہوتا ہے سستی آ جائے گی تو سستی اگر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے چستی میں بندھونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کیسے سستی کو چستی میں کیسے بندھویں گے خیر دیکھیں وہ الگ موضوع ہو جائے گا ادھر نہیں جائیں گے اسی میں رہیں یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اندرونی طور پر انسان کے اندر جب کمزوریاں آتی ہیں قوتیں کمزور پڑتی ہیں تو باہر کی قوتیں اس پر ڈیرہ جمع لیتی ہیں اس کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہیں اس کے اوپر فتح پا لیتی ہیں اور پھر وہ انسان دوسرے کا کیا ہو جاتا سجین ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا میں نے عربی میں کہا سجین یعنی قیدی ہو جاتا اس کے قید میں چل جاتا اب اس کو جیل سے نکالنے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑے گی وہ جیل میں بند ہو چکا ہے تو اس قوت کو اپٹو کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا داخل قوت کو اپٹو کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا ہوئی حوصلہ والی بات رجا رجا کا استعمال کرنا ہوگا کہ اگر جنت کا ایک کوڑا آگے آئے گی ان سب چیزوں کا تذکرہ آگے آ رہا ہے اگر جنت میں کوڑا رکھنے کوڑا کسے کی جنسے مارا جاتا ہے یعنی ایک ایک غز کہلیں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ اگر انسان دنیا میں سمجھنا چاہے خیرن وہ جگہ ہے کہیں ایک غز زمین کتنے میں بکتی ایک لاکھ روپے ہو کہ ایک غز کہیں ہزاروں میں ہے اور کہیں کہیں کروڑوں میں بھی ہے ایک غز زمین کی قیمت کروڑوں میں بھی ہے آپ حرم کی اردگیرد میں زمینوں کی قیمت پوچھ کر کے معلوم کریں کہ کتنی مہنگے زمینہ ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرن من الدنیا وما فیہا ایک غز زمین یعنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہے اگر جنت میں کسی انسان کو حاصل ہو جائے تو اسے حاصل کرنے کے لئے پوری دنیا مکمل پوری پراپرٹی کے ساتھ وما فیہا سب چیزوں کو دے کر کے وہ ایک غز زمین نہیں لے پائے گا بہت قیمتی چیز ہے تو اب اسے حاصل کرنے کے لئے ہمیں کوشش کرنے ہیں وہ چیز ہمیں اس کے بدلے میں ملنے والی ہے اس کو کہتے ہیں رجا رجا کا پہلو انسان اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ اکٹیو ہوگا اندر سے اکٹیو ہوگا یہ تو اندر والا اکٹیو ہو گیا اور باہر سے آپ کو نیدھگر آ رہی ہو تو کوڑے برسانے کے بعد یا بہل اگر سستی آئے ہیں آگے بڑھنے کے راستے میں تو ایک کہیں کہیں انعام سے کام نہیں بنتا سجے کی ضرورت پڑتی ہے تو سزا کا بھی خوف انسان کے ذہن و دماغ پر چھایا رہے سزا کا خوف تو سزا کا فائدہ کیا ہے خوف کا فائدہ کیا ہے رجا والا فائدہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ انسان اندر سے اکٹیو ہوگا تو کام زبردست کرے گا یہ تو ہوا رجا کا مطلب کہ اگر ایک انسان اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے سب سے آگے نکل جانا چاہتا ہے پہلی پوزیشن لانا چاہتا ہے تو سب سے بڑھ کر کوئی مہت کرتا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ اس کا یہ فائدہ ہے لیکن خوف کا کیا فائدہ ہے اس تو سمجھانا ہوگا سمجھا کے بتائیے کہاں کافلے میں اگر شریک ہیں امو الخوم والا عشقہ بھیم جلیس وہاں کے جگہیں ملے پیسے جگہیں ملے کوئی بات نہیں خوف کا فائدہ کیا جی کیا کہہ رہے ہیں کم سے کم کچھ کر لے گا فیل ہونے سے بچ چاہے گا چاہے گا بیزتی نہ آج جائے کی جو خوف اللہ دلاتا ہے خوف کی باتیں بھی آئیں گی اور رجا کے باتیں بھی آئیں گی تو رجا کے تعلق سے یہ باتیں تو بہت کلیر اور واضح ہیں خوف کی تعلق سے بھی کچھ چیزیں کلیر ہونی چاہیے کہ خوف کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں خوف سے متعلق نصوص اور وعید کیوں ہیں کہ اللہ سخت سزا والا ہے سخت عذاب والا ہے جہنم ہوگا مارے جائیں گے دھال ہو جائیں گے زبردست چیز ہیں دیکھئے انسان جو پیدا ہوا ہے وہ چلنے کے لئے پیدا ہوا ہے کس کے لئے پیدا ہوا ہے کس کے لئے چلنے کے لئے کہاں سے چلنا ہے اور کہاں تک جانا ہے کہاں سے چلنا ہے اور کہاں جانا ہے کہاں سے چل کر کہاں پہنچنا ہے بہترین ترجمانی ہے دنیا سے آخرت بہترین چیز اس کو اگر اپنے سادہ زبان میں ایسا کہہ لیں من اللہ الاللہ کیسا رہے گا من اللہ الاللہ کہاں سے آئے اللہ کے پاس کہاں جائیں گے اللہ کے پاس آئے ہمارا سفر کہاں سے کہاں تک ہے من اللہ الاللہ آغاز بھی وہیں سے انتہا بھی وہیں نہیں ٹھیک ہے پسند ہے من اللہ الاللہ فَفِرْو تاکھر میں چلنے کی رفتار آپ کی اچھی ہو گئی تو تقدم میں لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَتَقَدْمَا اَوْ يَتَأْخَرْ یہ چپ رہنے والا کیا ہوگا تقدم میں یا تآخر میں چپ رہنے والا کہتے ہیں من سالیمہ نجا من سمتہ نجا من سمتہ نجا ایسا بولتے ہیں گے نہیں من سمتہ نجا تو چپ رہنے والا تقدم میں ہے یا تآخر میں ہے تآخر میں اسے لوگ کہتے ہیں تقدم میں تیسرا بھی ہے کوئی ایک ذاتے والی چیز سامنے رہے چپ رہنے والا انسان یعنی خاموش رہنے والا انسان کس صف میں آئے گا تعامل کریں گے تو ایک نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ ٹھہرے ہوئے لوگوں میں سے اس کا شمار ہوگا ٹھہر گیا سوچ رہا ہے بولو نہ بولو کہوں نہ کہوں ٹھہر گیا کی نہیں بولتا ہے اگر اچھی بات بولتا ہے آگے نکل گیا کرتا ہے اچھا کام کرتا ہے آگے نکل گیا ٹھہرا ہوا ہے یعنی ابھی وہ سوچ رہا ہے تعامل کر رہا ہے غور کر رہا ہے رکا ہوا ہے کیا رکا ہوا شخص چلنے والے لوگوں کے بیچ میں آگے کی طرف اس کا سفر ہوگا نہیں آگے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوگا جو انسان رک گیا وہ آگے جانے والے لوگ اس سے آگے نکل گئے لوگ چل رہے نا زندگی چلنے کا نام ہے شروع میں میں نے ذکر کیا زندگی چلنے کا نام ہے چل رہے چل رہے چل رہے چل رہے جو رک گیا چلنے والے لوگ اس کے آگے نکل گئے وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو یہ شخص پیچھے آ گیا بزرک اللہ خیر یہ شخص پیچھے آ گیا مطلب یہ ہوا کہ ایسے شخص کو جو ٹھہرا ہوا ہے اس کو تنبیح کی ضرورت ہے کہ ٹھہرے ٹھہرے وہ یمین اور احسار کس طرف مائل ہو جائے یا ٹھہرا ہی رہے خطرہ اس بات کا ہے تو بہت پیچھے ہو جائے گا وہاں ضرورت محسوس کی گئی خوف کی وہاں خوف کی ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ ایسے ٹھہرے رہو گے آپ دائیں کے بجائے بائیں طرف جھاکیں گے آپ سیدھے چلنے کے بجائے انتے اور کسی اور راستے پر جائیں گے ان کو ہنٹ قدم قدم پہ دینے کی ضرورت ہے دھرانے کی ضرورت ہے ادھر جاؤ گے خطرہ ایسا چلو گے خطرہ ایسا چلو گے خطرہ آپ ایسا چل لے ہو ٹھیک ہے آپ رک گئے خطرہ کوئی ایسا ہونا چاہیے کسی لے کہا فَإِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ نَذِيرٌ خطرہ خطرے سے آگاہ کرنا خوف وہانا ضروری ہے تو ایسے شخص کے اوپر اگر گھنٹی بچتی رہے کہ بھئی آپ رکے ہوئے ہیں یا آپ غلط سمت کی طرف آپ کی رفتار جا رہی ہے خبردار آگے خطرہ ہو سکتا یہ جو خطرے کی گھنٹی بچتی رہتی ہے یہ انسان کو صحیح راستے پر پلٹانے کے لئے الارم ہے اور یہ الارم اللہ رب العالمین خوف کے ذریعے سے ہر انسان کو آتا کرتا ہے گویا کہ خوف فی نفسی مقصود نہیں ہے رجا فی نفسی مقصود تھا لیکن خوف فی نفسی مقصود نہیں ہے خوف کے ذریعے سے اس بیٹھے ہوئے انسان کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے کھڑے ہوئے انسان کو چلانے کی ضرورت ہے آپ حرکت میں رہیں گے تو کامیاب ہوں گے آپ اگر رک جائیں گے آپ امین و احسار کے طرح بھاگیں گے آپ ناکام ہو جائیں گے آپ سیدھے سیدھے چلتے رہیں ایسا اس کو بتایا جا رہا ہے اس کو خبر دی جا رہی ہے جیسے اٹھے رہا وہاں پہنچ گئے حج کے موسم میں آپ دیکھیں لوگ ٹھیک ٹھیک چل رہے ہیں تو ٹھیک ہے اور ادھر ادھر جیسے کہ وہاں موجود ہیں وہاں افراد موجود ہیں اور یہ تو اوپر ایک طرف سے دیکھئے ہیں وہ لوگوں کو تنبیہ کرتے رہتے ہیں ادھر سے جاؤ ادھر سے مت جاؤ ادھر کا راستہ خطرناک ہے ادھر کا صحیح ہے دراصل خوف لوگوں کو بار بار تنبیہ کرنے کے لئے ہے کہ آپ کا کام ہے دنیا میں چلتے رہنا ٹھہرنا نہیں اور الٹے راستے پر چلنا نہیں تاکہ خطرات سے آپ بچ کر کے اور چلنے کی رفتار پر آپ توجہ دسکیں ان دونوں کے ساتھ ایک تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے خوف و رجا کے ساتھ کیا ہے وہ تیسری چیز امید اور خوف کے ساتھ حسن تبارکلہ محبت کی امید اور خوف کے ساتھ محبت کی ضرورت ہے یہ تین ارکان ہیں کسی بھی عبادت کے کسی بھی عبادت کے یہ تین ارکان ہیں عبادت تب عبادت ہوتی ہے جب ان میں یہ تینوں چیزیں پائے جائیں خوف رجا محبت اور محبت ہی اصل الاصول ہے جس کے لئے ہم پیدا ہوئے ہیں خوف و رجا یہ صرف ہمیں صحیح راستے پر لے جانے کے ذرائع اور اسواب ہیں ان تینوں میں اصل الاصول کون ہے محبت انام کے لالش میں چلنا یہ مقصود نہیں ہے لیکن دل آباد ہو جائے کسی کی محبت سے یہ زندگی کا مقصد ہے دل آباد ہو جائے یہ زندگی کا مقصد ہے ویران نہ رہے دل اگر دل میں ویرانی ہے تو محبت کی کمی کی وجہ سے دل میں اگر بے چینی ہے تو محبت کی کمی کی وجہ سے دل میں اگر قلق اور بے چینی ہے تو اس محبت کے جگہ خالی ہونے کی وجہ سے اس جگہ میں محبت کی جگہ میں دوسری چیزیں آگئی ہیں کسی اور کی محبت نے جگہ لے لیا ہے کسی اور کی چاہت نے وہ جگہ لے لیا ہے بہت ساری دنیاوی چیزوں کی محبت ہے زین للناس حب الشعوات من النساء والبنین وقلق ناطیر المقنطرط من الذہب والفزت والخیر المسومت والانعام والحسن ذالک مطاول حیات الدنیا آگے والا پڑھئے آگے قل اعنبئکم پڑھئے 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 لِلَّذِينَ اتَّقَو یہ ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم اللہ نے کہا دوسری جگہ کہا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ سورہ بقرہ میں محبت کے تعلوم سے اللہ نے کہا احسن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّ لِلَّهِ اگر آپ کا سینہ رب کی محبت سے آباد ہو گیا تو جتنی بھی بیماریاں ہیں دنیا کے اندر بیماریاں وہ آئیں گی آپ سے ٹیچ ہوں گی لیکن واپس پتھر سے جو ٹکرائے گا وہ اپنا سینہ اور اپنا سر فوڑے بغیر اس کا کوئی اور راستہ نہیں ہوگا یہ ایسی جگہ ہو جائے گا انسان کا سینہ اگر رب کی محبت سے وہ آباد ہو گیا تو پھر جتنی بھی بیماریاں ہیں جتنے بھی امراض ہیں جن کی کمی اور زیادتی کے درجے کے اعتبار سے انسان کے دلوں میں سختی اور نرمی کا درجہ پائے جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسان کے دل نرم بھی ہوتے ہیں سخت بھی ہوتے ہیں سختیاں کہاں زیادہ ہوتی ہیں نرمیاں کہاں زیادہ ہوتی ہیں یہ جو قصاوت قلبی ہے اور سورة الحدید میں بھی اللہ نے ذکر کیا عالم یعنی ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق تو اگر ایک انسان اپنے دل کو آباد کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ساری بیماریاں اس کے دل کے قریب نہیں آسکتی وہ جسمانی بیماریاں تو آسکتی ہیں پر دل کی بیماریاں اس تک نہیں آئیں گی جو اس کو دنیا یا آخرت میں تکلیف پہنچا سکے تو یہ ہے دراصل وہ سفر جس سفر کو آگے تک بڑھانے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہم دل کو صاف سترا رکھ سکیں اور رب کریم کی محبت سے اس کو آباد کر سکیں تو یقینا ہمارا یہ سفر کامیاب ترین سفر ہوگا اور کتاب الرقاق کیا کرے گا اس کے اندر دلوں کو اس کے اپنے راستے پر لگانے کا کام کرے گا کتاب الرقاق کیا کرے گا دلوں کو اس کے اپنے راستے پر لانے کے لیے یا تو پیار سے محبت سے یا دنڈے کے زور سے لانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا یعنی خوف اور رجال اور جب وہ اس پر چلنے لگے گا تو آہستہ آہستہ دل کے اندر اس کی محبت جو مقصود زندگی ہے جس درجہ وہ چلتا رہے گا اس درجہ وہ محبت اس کی بڑھتی چلی جائے گی وَإِذَا تُلِّيَتْ عَلَيْهِمْ سَادَتْهُمْ ایمَانًا وہ بڑھتی جائے گی جیسے جیسے وہ کرتا جائے گا پڑھتا جائے گا سنتا جائے گا چلتا جائے گا ویسے ویسے اس کے دل کے اندر کی قیفیت وہ مزید آباد ہوتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی تو کتاب الرقاق کو اس لئے پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم صاف سترے جنت کے راستے پر چلنے کا حوصلہ اپنے اندر قائم رکھ سکیں اور بڑھتے ہوئے قدم ٹھہرنے نہ پائیں سست روی اس میں نہ آنے پائیں بلکہ پوری قوت سے اپنے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کی ہم اپنی منزل کو پا لیں آیا سمی نہیں آیا کچھ آیا تو ابھی ہم لوگ ادھر ادھر کی باتیں ہی کرتے رہے ابھی کتنا وقت ہے ہو گیا اگر یہ تو سمجھ میں آیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس کی حدیثوں کو جو ذکر کیا ہے ہر 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 حدیث ہمارے دلوں کے اندر رحمت اور رقت پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے اس لئے ان حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جگہ دیا ہے اس کا ایک اپوزٹ پہلو بھی نگاہ میں رکھنے کی ضرورت ہے کیا ہے وہ اپوزٹ پہلو دل میں نرمی باعثے کامیابی ہے رحمت ہے دل کے اندر نرمی پیدا کرنا دل کے اندر رحمت کا پیدا ہونا دل کے اندر ترقیق یعنی رقت کا آنا یہ باعث حمد اور باعث تعریف ہے کامیابی کی کامیابی کا راستہ ہے جزاک اللہ لیکن یہی نرمی یہی رقت اگر آپ کے جسم میں آ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا پی لیجئے وہ بلکل تھنڈی ہو چکے ہیں ایک گھوٹے بسم اللہ وہی نرمی اگر ہمارے جسم میں آ جائے تو اس کا کیا حکم ہوگا نہیں سمجھا اب تک جو گھتگو ہو رہی تھی وہ کس کی دل کی اور اب جو گھتگو ہونے جا رہی ہے وہ جسم کی کیا یہ رقاق رقت کیا یہ رقاق اور یہ رقت جسم میں مطلوب ہے یا نہیں مطلوب ہے ہاں یا نہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں ان کا مقصود ہوتا نہیں اختلف العلماء اکثریت ہاں کے قائل ہے اور کچھ دبے لفظوں میں نہیں بھی کہنا جانتے ہیں نرمی والے سستی آنی چاہیے یا نہیں سستی نہیں نرمی جسم کے اندر رقت جسم کے اندر ابھی رقت کا جو مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا گیا اسی مفہوم کے حوالے سے کہ اگر دل رقیق ہے تو قابل تعریف ہے جسم اگر رقیق ہو جائے تو قابل مذہبت ہے رقیق یعنی ضعیف رقیق یعنی ضعیف المؤمن القوی خیر وآحب الاللہ خیر وآحب الاللہ من المؤمن الضعیف تو جسم کی طرف جب اس کی نسبت کریں گے تو اس کا معنی ذعف کا ہوگا جسم میں رقت آگئی یعنی وہ ڈھیلہ ڈالا سا انسان ہو جائے ڈھیلہ ڈالا سا انسان نہیں ڈھیلہ ڈالا نہیں ہونا چاہیے چوست ہونا چاہیے اکٹی ہونا چاہیے نشید رہنا چاہیے جسمانی اعتبار سے دل میں جس درجہ رقت ہوگی اس درجہ جسم میں قوت آئے گی دل میں جس درجہ رقت پیدا ہوگی جسم اسی درجہ ایک ٹو ہوگا ایک حدیث پڑھتا ہوں اور اسی پر ختم کروں گا ٹائم ہو چکا ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص بستر پہ جاتا ہے لیٹنے کے لیے تو شیطان اس کے ساتھ ساتھ اس کے بستر پہ پہنچتا ہے ایک کام کرتا ہے وہ کیا کام کرتا ہے تین گرہیں لگاتا ہے احسن تبارک اللہ تین گرہیں وہ لگاتا ہے جب وہ لیٹنے کے لیے جاتا ہے تین گرہیں لگاتا ہے اور ہر عقدہ پہ ہر گرہ کرو کہتا ہے عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ آرام سے سو رات الانبی ہے اور ہم لوگ بہت خوبی جانتے ہیں يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّرِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْوَهُ اَوِنْقُسْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدَ عَلَيْهُ وَرَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یہ سب رات کا کام یہ سب رات کا عمل ہے اب اگر آپ بارہ ایک بجے دو بجے تک بسم اللہ نہیں کرتے لیٹنے کے لیے تو پھر رات کا وہ تیسرا پہر بسم رب کریم آسمان دنیا پہ آتا ہے ہم اس سے مخاطب نہیں ہو پاتے اچایتا ہے ہم سے تو ایسے میں ایک شخص جب لیٹتا ہے تو شیطان اکٹیو ہوتا ہے اور گرہیں لگاتا ہے جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک جرہ کھل جاتی ہے اور دوسری کب کھلتی ہے جب وضو کرتا ہے تو دوسری کھل جاتی ہے اور تیسری کب کھلتی ہے کوئی بھی نماز پڑھ لے فجر شرط نہیں ہے فجر سے پہلے بھی اڑتا ہے اور تو پہلے ہی اس نشید ہو جاتا ہے تو فَسَلَّمَا كُتِبَ لَوْ پڑھ لیا اِنْ حَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا سارے گرہیں کھل جاتی ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَسْ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا نَسْ تو اب جب اس کی صبح ہو رہی ہے تو پورے نشات کے ساتھ اور صاف ستھرے دل کے ساتھ کیا مطلب ہوا وقت کم ہے ذرا جلدی ہوتائیے خبیثاً کافی مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں کیا مطلب ہوا اس کا نشید ان طیب النس کا آیا کیا ہوتا بہترین چیز دو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک ٹو دکھایا ہے اسی میں اسی میں ابھی جو پڑا اسی کے اندر دونوں کو ایک ٹو دکھایا ہے نشات کا تعلق جسم سے ہے اور طیب النفس کا تعلق دل سے ہے ظاہر و باطن اس کا پورا ساف ستھرا ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے اب جو چیز اس جسم سے کرنا چاہے پورے طور پر جسم اس کا ساتھ دینے کے لئے مکمل ایٹو زیٹو تیار ہے نشید یہ جسمانی کیفیت ہے نشید اور جماعی آئے تو کیا کریں کیوں کیسے مو بند کریں گے یہ آلک موضوع آگیا مو کیسے بند کریں گے اللہ کے پرام اُلٹے آسے اُلٹے آسے کسے کسے زبردست ایک انسان جب داخلی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو خارج کی ضرورت نہیں پڑتی نہیں سمجھا ہے جب داخلی قوت اس کی ایک ٹو ہوتی ہے تو باہر کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی جب ہمارے دل کے اندر ایسی قوتیں موجود ہیں جو ایسی علاؤں بلاؤں کو دفع کرنے کے لئے ایکٹی ہو جاتی ہیں تو باہر سے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ہاتھوں کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب وہ بچالہ کمزور پڑ جائے کیا کروں میرے بس کے باہر ہے اب وہ آ رہا ہے تو آنے دوست اندر جب انسان کی قوت کمزور پڑتی ہے تو مو کھل جاتا اور اس کی طاقتیں جو اندرونی طاقتیں ہیں وہ کمزور ہو کے پیچھے چلی جاتی ہیں پسپا ہو گئی شکست خردہ ہو گئی اگر اس کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر کی معنویت کو ایکٹیو کرنا ہوگا پھر وہ دفع کر دیں گے اندر ہی سے آ رہی ہیں دفع دوں اس کو باہر کسی سارے کی ضرورت نہیں ہے یہ نبی کریم صاحب فَلْيَقْضِمْ مَسْتَعَا اپنی طاقت بھر اس کو دفع کر دیں لگائیے طاقت دفع ہو جائے گا پھر دوبارہ حمت ہی نہیں کرے گا دوبارہ پھر اس کو حمت نہیں ہوگی یہ تو بہت مضبوط انسان ہے پھر دوبارہ حمت نہیں ہوگی خیر ہے تو عرضی چیز تھی نشیطاً طیباً نشیطاً طیباً نشیطاً طیباً نشیطاً جسمانی اعتبار سے اس کو پورا نشات اور نفسانی اعتبار سے ٹیب کہتے ہیں کسی چیز کا پاکیزہ ہونا اس کا دل مکمل طور پر پاکیزہ ہے پاکیزے قلب ہو گیا اللہ نے اس کو صحاب ستھرا دل اعتا فرما دیا اور جسم کو اس دل کے موافق کر دیا کہ اب دل کی طرف سے جو چیزیں جا رہی ہیں اس کو فالو کرو اس کو اختیار کرو اور اسی کا پوزر دوسرے کا ہوگا اس کی تشریح میں نہیں جائیں گے ابھی دس منٹ ہم لوگ لیٹ چلے گئے صلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحابه جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ